ہائے ریس سسٹم فروز آباد میں ڈینگو سے پھر ایک بچی کی موت ہو گئی بچی کے بعد بچی کا شب لے جانے کے لیے پرجنوں کو شب واہن تک نہیں ملا اس کے بعد پرجن بچی کے شب کو اپنی بائیک سے لے جانے کو مجلو ہے میڈکل کالج کی پرنسپل کا کہنا مریض اپنی مرضی سے لے گیا بلکہ شب واہن کی برستہ ہے بتا دے کہ فروز آباد میں ڈینگو بخار سے موتوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے دو دن پہلے تو سو چھے آہس آسپٹل میں بھرتی ہوئی چھ سال کی پلیوی کی بھی ڈینگو کے چلتے موت ہو گئی بچی کی موت کے بعد اس کے پریوار والے اس کے شب کو موٹر سائیکل پہ ہی لے گئے کیونکہ انہیں شب واہن نہیں ملا اب جب اس بارے میں میڈکل کالج کی پرنسپل سنگیتہ انیگا سے بات کی گئی تو بچی کے پریوار والے اپنی مرضی سے اس کے شب کو موٹر سائیکل پہ لے گئے یہ بات ہونے گئے لیکن یہ تصویر جو سسٹم کی عقیقت پھلتی سسٹم اتنا نہ ہو چکا ہے کہ اسے یہ تصویر نظر نہیں آتا آپ سوچئے کہ ایمبولنس ملتی نہیں ہے بائیک پہ شب لے جانا پڑتا ہے ہائی ریس سسٹم اسیلیم کہہ رہے ہیں اور فیروز آباد کی تصویر یہ سسٹم کو مو چڑھا رہی ہے اسپطال میں ایمبولنس کی ویوستہ نہیں ہے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ایمبولنس کی ویوستہ تھی لیکن وہ خود سے ہی ہو آپ سوچئے کوئی شب کو خود سے کیسے لے جا سکتا ہے اگر ایمبولنس ہوتی تو بائیک کی ضرورت کی پھلتا ہے یہ سسٹم ہے فیروز آباد کا جو دم توڑ رہا ہے یہ لوگ ہیں جو سسکیا لے رہے ہیں رو رہے ہیں اور آگے پڑتے ہیں زیب